ہم نے بزنس پلان دیا بہتر سال میں پہلی دفعہ فری ٹریک پالیسی دیئے اور ہم جو انٹرٹینمنٹ کی پالیسی بھی فوڈ کی بھی پالیسی دینے جا رہے ہیں جو آپ اندازہ لگائیں کہ بہتر سالوں میں ہم یہ بھی نہیں دے سکے بزنس اور اے سی کے لیے اے سی سٹینڈرڈ کے لیے ہم نے پچیس فیصد ایک ٹکٹ پر چھوٹ کا اعلان کیا ہے اس میں دس فیصد سنگل ٹکٹ پہ ہوگا اگر ادھر سے جائیں یا کراچی سے آئیں دس فیصد اس پہ ہوگا اگر دونوں اٹ ای ٹائم لے اور بوکنگ ہو تو یہ پچیس فیصد ہوگا سیکنڈلی اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ تعالی دس ٹرینوں کو پرائیوٹ سیکٹروں میں دینے نو ٹرینوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں دینے جا رہے ہیں تین ٹرینے ہم نے فریٹ سیکٹر کو دیئیں ہیں تین اور دے دیں گے اس مہینے کے آخر تک اس طرح چھے ٹرینے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیسنجرز کے ٹینڈرز ابھی کھلنے میں آٹھ دس دن ہیں لیکن پیسنجرز میں پہلے کیونکہ ناکام ہوئے ہیں ہماری پالیسی ہیں اس سے پچھلی حکومتوں میں اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ یہ نو ٹرینے بہتر صورتحال میں پرائیوٹ سیکٹر میں دی جائیں تین ہم فریٹ کو دے چکے ہیں فری ٹریک پالیسی لا رہے ہیں کوئی پرائیوٹ پارٹی اپنے انجن اور اپنی فریٹ ویگنز لا کے اور اپنی پیسنجر لا کے اپنی ٹرین چلا سکتی ہے ہم ٹریک کا کرایا لیں گے اور سیکنڈلی لاسٹ ان ریلوے کہ یہ جو ہم نے ریایت ایسی میں اور سٹنڈرڈ میں ایسی سٹنڈرڈ میں دی ہے یہ پندرہ رمضان تک ہے دو مہینوں کے لیے اور جہاں تک ریلوے کا کسی نے سوال کرنا ہے تو میں حاضر ہوں پھر پولیٹیکل بات ایک سب اگر آپ کی آمنی پچھلے سال سے تینوں رکھانا ہے تو اپنے آپ نے ایسی کرایا کیوں کرایا لینے سے کرایا اس لیے کم ایک منت کرایا اس لیے کم کی ہیں کہ ہمارا وہاں کشن ہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہر پندرہ دن بعد نیا کرایا ہو جس ٹرین میں پیسنجر کم ہو اس کو سستہ کریں جس میں زیادہ ہو اس کو مہنگا کریں ہم بالکل ایکانومی ہماری فل جا رہی ہے اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک سب جس پر آپ دے میں بھی یہ لینڈ کے واضح سے کام کر رہے ہیں یہ سال یہ بیسی ہے ضرورت میں بھی کیسا ہوگا اور دوسرا سوائی ہے کہ کیا امران خان صاحب لینڈ مافیہ ٹرنڈ مافیہ امران خان اسی مہینے انشاءاللہ چینی اور آٹا کے مافیوں کو شکنجے ملیں گے امران خان مجھے پوری امید ہے اسی مہینے میں جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ قوم سے شیئر کریں گے کیونکہ بار بار لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ امران خان ان لوگوں کو بے نکاب کریں جنہوں نے آٹا اور شینی میں یہ چور بزاری کی ان کو بے نکاب کریں گے اسی مہینے کے اندر اندر ہم انشاءاللہ امیل وان میری زندگی کا مشن ہے تین دن پہلے بھی میں نے وزیراعظم کو کہا کہ میں ریلوے میں امیل وان کے لیے آیا ہوں چودہ سال پہلے میں نے دسخت کیے تھے اس ریلوے کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے تو صرف امیل وان جب تک تین ہزار ریلوے کراسنگ ہے تین ہزار ریلوے کراسنگ بند ہوں گے امیل وان کا جو پی سی ون بنے ہے جو فیزی بلٹی بنی ہے اس میں کوئی ریلوے کراسنگ نہیں ہوگی اوور بریج ہوگا یا انڈر ریل ہوگا یہ تمام ریلوے کراسنگ ختم ہوگی نئی کوچز ہوں گی نیا ٹریک ہوگا اٹھارہ سو پچاسی کلومیٹر پشاور سے لے کے کراچی تک اور ساڑھے چھے گھنٹے لاہور سے کراچی کا سفر ہوگا یا سات گھنٹے لگا لیں وہ اس لیے بند کی کہ تیرے تین آزار روپیہ صرف آمدن تھی تین لاکھ روپیہ اور تیرہ لاکھ روپیہ فیول کا خرش تھا گجران والا ٹرین ہم نے چلائی ہے الحمدللہ بہتر چل رہی ہے اس کے اور سٹاپ بھی کم کرنے پڑے کرنے گے ہمارے ساتھ ٹریفک مافیا کی بھی لڑائی ہے آپ دیکھیں لوگوں نے گجران والا کی ٹرین کے شیشے ٹوڑے ہیں وہ جو ویگنیں چلاتے تھے تین تین گھنٹے گجران والا کا رشتہ آپ دیکھیں ہمارا سڑک مافیا کے ساتھ بھی ٹرک والوں کے ساتھ بھی ویگنوں والوں کے ساتھ بھی جھگڑا ہے سو اس وقت جو ہم نے سو روپے کی چلائی ہے پہلے میرا خیال تھا اس کا ایک سو بیس کروں اسی لیے چلائی ہے کہ بارہ سو پسنجر ہم اٹھا رہے ہیں گجران والا اور لاہور کے درمیان ابھی سات دن ہوئے ہیں چھے دن ہوئے جو بند کی ہے اس لیے بند کی ہے کہ وہ خسارے میں جا رہی تھی ہم نے ریلوے کو خسارے سے بھی نکالنا ہے اور اگر اور کوئی ٹرینیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کی ری فینچنگ کریں اگر ایک ہی ٹائم پہ دو ٹرینیں چل رہی ہیں تو ہم دوسری طرف ٹرین دوسرا روٹ لے کر جائیں یہ ہماری پالیسی کا حصہ ہے دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں ابھی فارم کی فیس جو ہے اس نے دس ہزار رکھی تھی پانچ ہزار کی ہے میں نے اس کو کہا ایک ہزار کر دو ریلوے کے اندر بھی آپ کو پتا ایک بہت بڑا مافیا ہے ریلوے بزاتے خود بہت بڑا مافیا ہے دیکھیں میں تو شباز شریف کا دوست ہوں اس نے کہا ہے کہ میری بیماری میری مرضی سو میں عورتوں کے موضوع پر جو ہے بلاول بٹو بہتر ترجمان ہے شاید وہ کل لیڈ کرے گا ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے دیکھیں وہ کیا وہ شیر ہے وہ لوٹ کے آیا جب بھی آیا تو وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا یہ چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی موسیقی اس کی اس کا میں نوٹس نہیں دیکھتا سن لی ہے بتا دی ہے یار یہ اتنا اہم نہیں وہ خود اس نے کیا کہا ٹھیک ہے یار آج تو زیادہ نراز نظر آ رہا ہے دیکھیں میری بات سنیں وہاں میرا دوست کائرہ بیٹھا ہے وہاں چانڈیو بیٹھا ہے وہاں اتزاز احسن بیٹھا ہے وہاں لطیف خوصو بیٹھا ہے اندازہ کریں اس کے مقابلے میں یہ سیلیکٹڈ نہیں نظر آتا یہ الیکٹڈ ہے میرے لیے آج اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے کہ جہاں اتنے پائے کے سیاستدان بیٹھے ہوں اس کے مقابلے میں ابھی اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کیا برس کروں آپ سے روپی بیٹھی ہوئی ہے ورنہ میں نے کہہ دینا دیکھیں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے دس سال سے صفائی بھی ہم پرائیوٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں اب جو نئے ٹینڈر ہو رہے ہیں فوڈ کے اس میں صفائی بھی پرائیوٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں اس میں جناہ میں دے دی ہے اور دو اور ٹرینوں میں دے دی ہے سات اور ٹرینوں میں صفائی بھی نئے ٹنڈر میں جو فوڈ سپلائی کرے گا ٹرین کی صفائی بھی اس کے لئے ہیں آپ کا سوال ہو گیا چلیں لڑنے کی لئے ہیں اگر میری دو ہوتی تو میں دنیا میں چکر دے دیتا دیکھیں میری بات سنیں میری زندگی کے آٹھویں دفعہ میں وزیر بنا ہوں سب سے سینئر پاکستان کا پولیٹیکل ورکر ہوں میری زندگی کا مشن نالہ لئی اور ایمل ون ہے اب اور ظاہر ہے مجھے ریٹائر ہونے میں عزت سے جانا چاہتا ہوں دیکھیں ایک میری زندگی میں بات یاد رکھیں میں اس پہ بات کرتا ہوں جس میں میرا نالج ہو اور جو میرے دائرہ کار میں آتا ہو یہ فورن آفس کا مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں فورن آفس نے بہت کمال کی ہے اور عمران خان انشاءاللہ ایکانومی پہ ایک اچھی خبر دیں گے تھوڑے دنوں پہ ایکانومی پہ ایک اچھی خبر دیں گے جہاں ایک خبر یہ ہوگی کہ چوروں اس مہینے میں چوروں اور ڈاکوں کو آٹا اور چینی چوروں کو بے نکاب کریں گے وہاں ایکانومی میں بھی بڑا مصبت اعلان کریں گے دیکھیں میں اپنی بات ایک سیٹ کے ووٹر کی حصیت سے سب سے پہلے میں نے لاہور میں کی کہ نیپ کے آرڈینس جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے بنا رہی ہے اور یہ غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کے دانت ہونے چاہیے نیپ کے شکنجے ہونے چاہیے اور جو نیپ کے شکنجے میں آئے اس کو آسانی سے نہیں چھٹنا چاہیے اور نیپ کو ایسے کیسز وکیل رکھنے چاہیے جو اپنا کیس ٹرانگ لڑ سکیں جو مافیا ہے وہ اتنے مہنگے وکیل رکھ لیتا ہے کہ وہ ویسے ہی متاثر ہوتے ہیں کہ یہ فلانے گروپ سے ہے اور فلانے گروپ سے ہے سو نیپ کو بھی اچھے وکیل رکھنے چاہیے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ایم کیوم اور میں آپ کو کہتا تھا کہ مسلم لیگ کاف ہمارے ساتھ رہے گی آپ لوگ بڑی باتیں کرتے تھے اس وقت اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ شاید خاکان اباسی جتنی باتیں کر رہے ہیں ان قریب الان جی پہ فیصلے آئیں گے اور بیتر قوم کو پتہ لگے گا کہ چودہ روپے کی چودہ ڈالر ہیں کہ کیا کی الان جی اور کیا مسئلے ہیں اصل مسئلہ جو ہمیں عدالت نے کہا ہے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اگر فنانس نے اور پلاننگ نے ہمیں پیسے دے دیئے ہم چھے مہینے میں کیسی آر چلانے کی کوشش کریں گے آپ کا مطلب ہے کہ شاید خاکان زیادہ ماتے نہ کرے تو ایلینجی پہ فیصلہ نہیں آئے نہیں نہیں یہ آپ کی مرضی جس طرح مرضی لے لاس تری کوئسشن نواز شریف دردن میں ہیں اور شہباز شریف نہیں آ رہے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے کیونکہ ان کو براری اور جو ہے ان کے مطلب ایز ای پولیٹیکل ورکر ایز ای پولیٹیکل ورکر پہنوان وہ ہوتا ہے جو کھاڑے میں ہوتا ہے جو کھاڑے سے باہر ہوتا ہے وہ تبصری کرتا ہے اور یہ صرف آپ کے میڈیا پروگرام ہیں یہ میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں اور میرا دوست جو ہے شہباز وہ بھی نیا ہیٹ اور نئے جیکٹ پتہ نہیں سیل کی کونسی دکان اس نے دیکھ لیے اچھا ایک سوال اور لے لوں گا یار لاسٹ لاسٹ دیکھیں میں نے جو کہا اس کو دھراتا ہوں میں نے یہ کہا کہ عمران خان اس مہینے کے اندر اندر چینی اور شگر مافیا کو ڈسکلوز کریں گے کون ہے کون نہیں مجھے نہیں بتا نہیں اللہ نہ کرے میں سمجھتا ہوں فضل الرحمن کو کم از کم پاکستان میں ہمیں بھی دینی چاہیے کال کشمیر کے ساتھ تو میں کشمیر کے تین دورے کر کے آئے ہوں مجھے بھی زیادہ جانا چاہیے خان صاحب کو بھی انڈیا پہ جانا چاہیے جو کچھ ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ یو پی سی پی میرٹ بنگلور اتر پردیش اور ان ساری جبوں پہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ پاکستان کتنی بڑی جنت ہے کہ وہاں سب کچھ ہونے کے بعد وہ آج اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں آج بنگلہ دیش میں مظاہرے ہیں انڈین مسلمانوں کے لیے آج افغانستان میں مظاہرے ہیں آج ملائشیا میں مظاہرے ہیں آج ٹرکی میں مظاہرے ہیں اور وہ جو پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ہماری مذہبی دینی اور پولیٹیکل فورسز کو انڈیا کے مسلمانوں کو اور ہندوستان جو سارا کشمیر بن گیا ہے ان کے ساتھ آواز کے ساتھ آواز ملانے شیئے لاسٹ کوسچن اس کی وجہ اٹھارہ سو اکسٹ کا پرانا ٹریک ہے اور ایمل ون اس کا حل ہے اور تین ازار ریلوے کراسنگ ہے کیونکہ انڈین جو ہیں وہ اس ٹریک کی کپیسٹی جو ہے اب ایک سو چونتیس ٹرینے روز چل رہی ہیں اس میں دس سے بارہ ٹرینے فریٹ کی بھی ہیں جس سڑک کے اوپر یہ سڑک ہی کہے ایک بوسیدہ سڑک ہے جس پہ ایک سو چونتیس ٹرینے روز اور بارہ سے تیرے نہ ٹرینے فریٹ کی چل رہی ہوں اس میں ایمل ون وحد حل ہے میں زندہ رہا ہوں یا مر جاؤں اس پاکستان کی ریلوے کو انقلاب لائے گا ایمل ون اور یہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں لاسٹ می سنٹنس کہ جن لوگوں نے سڑکوں گلیوں پلوں اور یہ اورنج ٹرینوں پہ پیسے ضائع کی ہیں اصل میں یہ جب چودہ سال پہلے مہدہ ہوا تھا تو یہ ریلوے ٹریک کے لیے ہوا تھا ایک سو باون کلومیٹر ہے صرف جلال آباد اگر ہم اس کو اٹھارہ سو پچاسی کو دو ہزار کر دیتے یا انیس سو کر دیتے تو ہماری یہ جو ساری سمگلنگ اس ملک سے ختم ہو جاتی پورٹ سے گاڑی آتی سیدھا جلال آباد چلی جاتی مالک ہم نے یہ دنیا میں سڑک بنانا یہ ریت ہے یہ بجری ہے یہ سیمٹ ہے اصل چیز چین کی ہائی ٹکنالوجی ہے ریلوے میں اس سے فائدہ اٹھانا تھا اور یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے یہ موقع انشاءاللہ عمران خان اور شیخ رشید ضائع نہیں کرنے دے گا